السلام علیکم پیارے دوستو ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد فوراں اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عید منانے کا موقع عطا کرتا ہے یعنی کی رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد مسلمان عید مناتے ہیں مگر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں مسلمانوں میں عید منانے کے سروات کب اور کیسے ہوئی اور دنیا میں سب سے پہلے عید کب اور کیوں منائی گئی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید کا پورا اتحاس بتانے والے ہیں جیسے کی مسلمان عید کیوں مناتے ہیں اور عید منانے کا اصل مقصد کیا ہے اور عید کس نے منائی عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کا ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں کہ جس کو سن کر کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے آپ اس کو آخری تک ضرور سے دیکھیں اور سب سے پہلے عید کی خوشی میں آپ سبھی کو دل کی گہرائی کے ساتھ عید بہت بہت مبارک ہو اور دل کی گہرائی کے ساتھ میں آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ عید سے پہلے پہلے یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے عید اس دن منائی گئی تھی کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اور اس دن دنیا میں پہلی بار عید منائی گئی تھی دوسری بار عید اس دن منائی گئی تھی جس روز حابل اور قابل کی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس دن بھی عید منائی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمروت کی آگ تھنڈی کر دی گئی تھی جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مشلی کے پیٹ سے رہائی ملی تھی اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس دن عید منائی تھی جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد سے بنی اسرائیل کو فیرون کے جلموں سے نزاد دلائی تھی اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس روج عید منائی تھی جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے آج بھی عیسائی لوگ اسی دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان رمضان کا مہنہ گزرنے کے بعد ایک سوال کے دن عید مناتے ہیں یعنی کی رمضان المبارک کے گزرنے کے فوراں بعد عید مناتے ہیں دوستو آج ہم اور آپ جس دن عید کو منا رہے ہیں اس عید کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 624 عیسیٰ میں جنگ بدر کے فتح کے بعد منائی تھی اللہ کے پیارے نبی نے بدر کے جنگ میں دسمنوں کو شکست دی اسی لیے پھر آپ نے اس خسی میں سب سے پہلے عید منائی تھی روایت میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سے پہلے مدینہ کے لوگ دو عید منایا کرتے تھے اور اس دوران وہ لوگ سیٹیا بجاتے اور طرح طرح کے کھیل کھیلا کرتے تھے اور یہی نہیں اس موقع پر وہ میلے بھی لگایا کرتے تھے لیکن پھر جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ میں تشریف لائیں تو مدینہ شریف میں صرف اسلامی فکری دینی مزاس کے مطابق اور صرف اسلامی طور طریقے پر زندگی کا گزر بسر سرو ہو گیا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے پہلے مدینہ کے لوگ دو تہوار منایا کرتے تھے جس میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے تو انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جمانہ جاہلیت سے ان تہواروں کو اسی طرح سے مناتے آ رہے ہیں تو پھر یہ سن کر کے اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہاری ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر دو دن مکرر فرمایا ہے پہلا دن عید العزا کا ہے اور دوسرا دن عید الفطر کا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمان عید الفطر کا تہوار کیوں مناتے ہیں یعنی کی عید الفطر کی سروات کب ہوئی یاد رکھئے رمضان کا مہنہ اسلامی کلنڈر کے حساب سے نوہ مہنہ ہے جو سب سے مبارک اور پاک مہنہ ہے رمضان کے مہنے میں مسلمان پورے مہنے بھوکے پیاسے رہ کر کے روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالی کی خوب عبادت کرتے ہیں رمضان کے مہنے کے بعد اگلا مہنہ یعنی کی دسویں مہنے کی پہلی چاند کی رات عید کی چاند رات ہوتی ہے یعنی کی چاند دکھائی دینے کے بعد عید کا اعلان کیا جاتا ہے مطلب کہ عید الفطر کا اعلان کر دیا جاتا ہے یاد رکھیں عید الفطر عبادت اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام کا دن ہے اس دن مسلمان اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی طاقت دی اور ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہی قرآن پاک نازل ہوئی تھی اسی لیے مسلمان عید کے دن اس بات کی بھی خوشی اور جشن مناتے ہیں اس کے علاوہ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں عید اس بات کا بھی جشن ہے اس کے علاوہ قرآن پاک کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش انام عطا کرتا ہے اسی لیے اس دن کو عید کہتے ہیں بخشش انام کی اس عید کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے آئیے دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ عید الفطر ہمیں کیا سندیز دیتا ہے یعنی کی عید ہمیں کیا پیغام دیتا ہے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح سے تم عید کے دن ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے ملتے ہو ویسے ہی تم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آیا کرو یعنی کی ہمیشہ ملتے رہو اس کے علاوہ عید کے دن ایک خاص پیغام یہ بھی ہے کہ عید کے دن گریبوں کی خوب مدد کیا کرو دوستو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی سادگی کے ساتھ عید منایا کرتے تھے ایک مرتبہ عید کے دن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں ان بچوں کے پاس میں ایک بچہ اداس اور گمنین حالت میں بیٹھا ہوا ہے اس بچے کو دیکھ کر کے آپ کے قدم مبارک وہیں پر رک گئیں پھر آپ اس بچے کے پاس گئیں اور اس سے پوچھنے لگیں بیٹا سب بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں مگر تم یہاں پر اداس کیوں بیٹھے ہو اس پر اس بچے نے جواب دیا اے اللہ کے نبی میں یتیم ہوں میری ماں اور میرے والد دونوں کا انتقال ہو چکا ہے میرے کپڑے لانے والا کوئی نہیں ہے آج اگر میری ماں جندہ ہوتی تو مجھے بھی میری ماں نہلا کر کے نئے کپڑے پہناتی اور پھر میں بھی خوشی خوشی کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ کھیلتا اور پھر عیدگہ میں جاتا بس یہی بات سوچ کر کے میں اداس اور گمنین بیٹھا ہوں بس اتنا سننا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آسو آ گئے پھر آپ نے اس بچے سے کہا بیٹا تم میرے ساتھ آؤ آج محمد تجھے اپنا بیٹا مانتا ہے پھر آپ اس بچے کو ساتھ لے کر واپس اپنے گھر آئیں اور پھر اس بچے سے کہا آج سے حضرت عائشہ تمہاری ماں ہے حضرت فاطمہ تمہاری بہن ہے اور حسن حسین تمہارے بھائی ہیں اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے عائشہ اس بچے کو نہلاؤ یہ بچہ یتیم ہے یہ سن کر کے پھر حضرت عائشہ نے اس بچے کو نہلا دیا اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے دو ٹکڑے کیے ایک کو اس کے بدن پر تیہ بند کی طرح بان دیا اور دوسرا کپڑا اس بچے کو اڑا دیا دوستو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کے سر میں تیل لگایا اور اس کے بالوں میں کنگھی کی اور سرما لگایا اور خوشبو لگائی پھر جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو بہت خوش ہو گیا پھر وہ بچہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں چل دیا پھر یہ دیکھ کر کے اللہ کے پیارے نبی نے اس بچے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آج تم پیدل نہیں چلو گے تم آج میرے کندھے پر سوار ہو کر عیدگاہ میں جاؤ گے پھر اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور عیدگاہ کی طرف چل پڑے جب آپ اس جنگہ پر پہنچیں جہاں پر سب بچے کھیل رہے تھے ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی کے کندھے پر اس بچے کو دیکھا جس کو وہ اپنے ساتھ کھلا بھی نہیں رہے تھے وہ بچہ نہا دھو کر کے اللہ کے نبی کے کندھے پر سوار ہے یہ دیکھ کر کے وہ سب بچے حیران ہو گئے پھر ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی سے سلام کیا پھر اس بچے نے ان بچوں کو بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی نے مجھے عید کی نماج کے لیے عیدگاہ لے جا رہے ہیں اب میں اللہ کے پیارے نبی کا بیٹا بن گیا ہوں یہ سن کر کے پھر ان بچوں میں سے ایک بچے نے کہا کاش ہم بھی یتیم ہوتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی ہمیں بھی اپنے کندھے پر بیٹھاتے ہیں اور پھر ہمیں بھی عیدگاہ تک لے جاتے ہیں تو میرے پیارے دوستو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اس بچے کو ساتھ لے کر کے عیدگاہ میں پہنچ گئے اور پھر جب آپ ممبر پر چڑھنے لگیں تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا یہ دیکھ کر کے پھر آپ نے اس بچے سے کہا آج تم میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے پھر جب آپ ممبر پر بیٹھیں تو اس بچے کو بھی اپنے پاس بیٹھا لیا اور پھر اپنے محبت کے ساتھ میں اس بچے کے سر پر ہاتھ فیرا اور فرمایا اے لوگو جو آدمی کسی یتیم کے سر پر محبت اور صفقت کے ساتھ ہاتھ فیرے گا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے نام عمال میں اتنی ہی زیادہ نیکیاں لکھے گا تو میرے پیارے دوستو یہ ہے عید کا اصلی مطلب عید کا مطلب صرف اپنی ہی خوشی نہیں بلکہ اپنے آس پاس میں سب کو خوش کر رہا ہے آج ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے نئے نئے طرح کے کپڑے خرید لیتے ہیں مگر کیا ہم اپنے آس پاس میں رہنے والے ایسے بچوں کے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں جن کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی یتیم اور گریب بچے رہتے ہیں تو آپ ان کا بھی خیال رکھیں ان کی بھی ضرورت کو پورا کریں انہیں بھی عید کے دن مایوس نہ ہونے دیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان یتیموں کی مدد کریں تو میرے پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے تو دوستو ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ